سارے کبوتر لے کے آئے مرگیاں بھی لے کے آئے ہو گیا ابھی آگے 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 چھو 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 آئے گا آئے گا آئے گا السلام علیکم دوستو کیا آل ہیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ کا بھائی عبدالقادر بھی ٹھیک ہے دوستو کل جس بات کا ڈر تھا آج وہ ہوا دوستو کل آپ کو پتایا تھا ہم نے کہ ایک چوزہ جو ہے وہ آسف کے پیر کے نیچے آگیا تھا تو میں نے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے پر میں اوپر آیا تو مرا کوئی اور ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اورنج والا جو ہے سب سے جو چھوٹا تھا وہ وہاں مر گیا ہے اور کل ہی ہم نے ان سارے چوزوں کو یہاں پہ شفٹ کیا تو دوستو پہلا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے چوزے ہیں وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی صرف آپ کو تین مرگیاں اور ایک چوزہ دیکھ رہا ہوگا اور ایک مرگا باقی کے سارے چوزے جو بھی ہیں وہ سارے کونے میں جا کے چھپ کر بیٹھ کے اور صبح کو جب میں آیا تھا ان کو کھانا دینے کے لیے تب بھی وہ باہر نہیں نکلے تھے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آرہے اس طرف یا انہیں دھوٹ لگ رہی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے تو سب یہ تو مر گیا اس کو نیچے ہم دفن وغیر کریں گے اور پھر دوستو سوچیں گے کہ کیا ان چکس کو یہیں پہ رہنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یا ان کو واپس اپنے اس گھر میں شفٹ کر دینا ہے اس کے لیے یا تو الگ سے پنجرہ لے کے آنا پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹے ہیں دوستو کیونکہ دوستو مرگا اور مرگیاں بھی انہیں کھانے نہیں دے رہی تو فلال تو اس کو اٹھا کر دفن کر کے آئیں دوستو چوزے کو دفنا کر ہم آ گئے ہیں اوپر اپنی چھت پر دوستو جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور جان بلکل اسی کے ہی قبضے میں ہے دوستو اب ہم نے یہ ڈسائٹ کیا ہے کہ جب تک آسوائے اور چوزوں کے گھر کے بارے میں ہم سوچیں تب تک ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بجی دیکھو دوستو میں تروازہ کھولنا تھا بجی دیکھو کہاں بیٹھا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں شکر ہے کہ میں نے دیکھ لیا دوستو نیتا یہ بجی یہاں سے یہاں سے نکل جاتا بجت ہو گئی بھائی اور تو نہیں ہے کوئی دیکھنا پڑے گا اصل میں یہ اصل میں دوستو یہ پلاسٹک لگی ہوئی ہے اس لیے ہمیں پتا نہیں پڑتا دوستو ابھی کیا کریں گے کہ بجیز کے لیے ہم ایک چیز لے کے آیا ہے جسے دیکھ کر بجیز بھی خوش ہو جائیں گے اور وہ یہ کہ یہاں پر ان کے لیے ایک جھولا لگا دیں گے کیونکہ بجیز دیکھ سکتے ہیں دوستو ان کو بیٹھنے کی جگہ بلکل صحیح نہیں مل رہی تو ان کو جب یہاں پر جھولے لگا کے دیں گے تو وہ یہاں پر جھولا جھولیں گے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے بجیز کے لیے کیا لے کر آئے ہیں اور یہ لگنے کے بعد اور بھی خوبصورت لگیں گے اور بجیز جب ان پر بیٹھیں گے تو دوستو باہر سے بہت ہی اچھا لکھائے گا گر میں کیا کہہ رہا ہوں سنو یہ بہت اوپر ہو گیا میں کام کرتے ہیں کاشر تار لے کے آتے ہیں یہ والی یہ والی تار ہے رہا یہ لے کے آتے ہیں اور تھوڑا اس کو نیچے کی طرف بانتے تھے ٹھیک ہے پھر اس میں یہ لگا دیتے ہیں یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز میں نے اور بھی سوچی ہے یہ ان کی پاٹ ٹکھی ہی رہا کھانے کی اس کو بھی اسی طرح ہم ٹھانگ دیتے ہیں ہاں ایسا ہی صحیح ہے کیونکہ باکس کے اوپر اکھی ہوئے بوری نہیں لگی ویسے جس طرح آپ نے یہ لگا ہی نا پانی والی یہ اچھی لگ رہی ہے کہ پانی ہی پھل بارا ہے ابھی میں نے بارا ہے تو وہ والی بھی اس طرف یا اس طرف ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسر Those기enasن کی آنکھ ابھی تک ہوئیnnہی نا نہیں دوسریوں والے آنکھ اس طرف تو بلکل ٹھیک ہیں اس طرف دیکھیں گے نا اس کی آنکھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہی یہ دیکھیں دوسروں یہ دیکھیں دوسروں یہ دیکھیں دوسروں پتہ نہیں کیا ہوا اس کو دوا بھی تعالی ہوئی ہے دوسروں بچی اس کے دھولے جھولے علم دلہ لگ گیا ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں咱 آپ ایک یہ دوسرا یہاں پر لگا ہے تیسرا وہ رہا اور ابھنا wrapped لگا رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کتنا اچھا لک آ رہا ہے پریشان ہو گئے ہیں میرے اوپر اوپر سے ہو گئے دوستو ہم اپنے ماسٹر کیج میں یہی چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی حیل چل ہو تب ہی مزا آتا ہے دیکھنے میں اور ایسا ایسا اب ہمارا ماسٹر کیج ویسا ہو رہا ہے اور بلائیں گے اور بلائیں گے بچیز تو یہاں پہ بہت اچھا لگ رہے ہیں کوئی میرا آسف کو بولا نیار بجیز ہم بھار بھی لکھ رہیں گے یہ دب دیکھیں دوستو کتنی بڑی ہو گئی ہے پہلے دن اس کا کیا حال تھا اور اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی کتنی بڑی ہو گئی ہے دوستو وہ سامنے والا کبودر پکڑنے کی کوشش ہے دیکھیں سامنے کبودر سارے نکال دیئے یار آئے گا نہیں آئے گا ٹائم ویسٹو نہیں کر رہے ہمزہ پوری طرح جوش میں اپنی پوری پرفارمنس دیتے ہوئے اس نے بہت سے کبودر تجوہ میں پکڑ کے دیئے ہیں سارے کبودر لے کے آئے ہیں مرگیاں بھی لے کے آئے ہو گیا یہ نہیں جائے گا ٹائم یہ 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 ہے یہاں یہ پہنے یہ ہے اب وہ آئے گا اللہ یار کیا دیکھنا ہے یہاں اس سارے کبودر سارے کھڑ کے تجوہ کا دیکھنا ہے تمt ہے انجانا نہیںšی اب یہ آگے 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 آگےанию جائے گا اس کے پر کٹے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اپنی چھت پر ہی گھوم رہا ہے اس کے پر کٹے ہوئے ہیں آئے گا آئے گا بیٹھے گا بیٹھے گا بیٹھے گا یہ آیا آیا آئے گا تو یہی پریس وہ سامنے جا کے بیٹھ گیا ہے کہیں پر وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا ہے بس اتار دو اپنے کا بودھر اتار دو اتار دو بس اتار دو بولا تھا میں نے یہاں چھوڑ دو بس چھوڑ دو ٹائم ہو گیا بس ابھی شام کا ٹائم ہو گیا یار بند کرنے ویسے بھی کہاں ہے کیا روز روز کبوتر پکڑنے کی چکر میں یہ حمزہ ہماری نماز جو ہے نا وہ نکال دیتا ہے اندر کر دو چھوڑ دو چھوڑ دو بھائی آجاو آجاو یہ تو آئے گا بھائی ان دونوں نروں کی مادیاں یہاں پر ہے آ گیا یہ بھی آ گیا بھائی چلو اپنے گھر ان کو ہی بتا ہے شام ہو گئی ہے تم ہو گئے ابھی بھی نہیں ہاں دوسر ہے جو آپ کو ہم تکڑنے کی کٹ رہے تھے وہ آ گیا وہ تم نے دیا ہے وہ آ لائی ہے ہاں اچھا اچھا یہ تو کافی دنوں سے پہلے یہاں ہیں یہ اٹھ گیا تھا ہم نے بھائی ہماری ہاتے دیدے ہم کہتے ہیں نہ ہائی بھائی آ گیا بھائی ابھی دوستو انتظار کرتے ہوئے کہ کب یہ دونوں کبو تک نیچے اترتے ہیں میرے خیال سے ابھی اترنے والے ہیں مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے دوستو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اسی لئے ہم جلدی جلدی میں دروازے بند کر کے انہیں جا رہے ہوتے ہیں اور پھر کبو تر آتے ہیں یہ آگیا دوستو آگیا الحمدللہ چھوڑ دو حمزہ چھوڑ دو کیج کھول دو کودھ اندر چلے جائیں گے اس کو اپنا گھر یاد ہے ہاں یہ آئے پی دوگیا آخر کار دوستو آگیا کبو تر یہ آئر اس کو کی مولواتے ہیں ابھی یہ یادہ کھنٹ آور ہمارا خراب کرے گا بڑایا نہیں کسی جو آئی آنے